پیارے بچے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وڈیٹیڈ بارہ چھے دوہزار اکیس کلاس پہ پتہ سبجکٹ جو ہیں پیارے بچے وہ انگلیش ہیں ٹاپک جو ہمارا آج ہیں پیارے بچے وہ ہیں دہ شیڑو سایا I have a little shadow that goes in and out with me and what can be the use of him is more than I can see he is very very like me from the heels up to the head and I can and I see him jump before me when I jump into my bed یہ نظم جو ہیں رابورٹ لویس ٹیون سن نے لکھی ہے تو اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے سائے کے بارے میں میرے پاس ایک چھوٹا سا سایا ہے جو میرے ساتھ آتا ہے چلتا ہے اس کے ساتھ اور اس کا استعمال ہو سکتا ہے میں اس سے زیادہ دیکھ سکتا ہوں اس سائے کو ہے نا پیارے بچو وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب یہ بستر پر جاتا ہے سونے کے لئے تو اس سے یہ پہلے اچھلتا اس کو یہ دیکھتا ہے سائے کو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے پیارے بچو اس کی شکل و صورت قاد و قامت اور حرکات ساکنات جو ہے اس کا تذکرہ یہ کرتا ہے کہ یہ سائے جو ہے ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے دلچسے بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے بڑھنا پسند بڑھنا پسند کرتا ہے بلکل بھی مناسب بچوں کی طرف نہیں ہوتا ہے جو ہمیشہ بہت سست ہو ہوتا ہے کبھی وہ کبھی کبھی وہ انڈیا رابربال کی طرح لمبا لمبا ہے نہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی پیارے بچو کیا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نا بیارے بچو تو یہ سائے جو ہوتا ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بہت ہی لمبی ہوتی ہے ہے نا اور کبھی کبھار کیا ہوتی ہیں بہت ہی کیا ہوتی ہیں چھوٹی بھی یہ ہوتی ہیں اور اس کی رفتار جو ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا کبھی کبھیos سیدیدیں وہ کبھی کبھیو کسی مجھو کبھار کیا ہے اور کبھی کسی کا جو کسی ہوگا ہے کبھی کافیو اور ایک ہوتی مجھو کم یعکیو خوادی ہوتی گیا ہوتا ہے کبھی کسی مجھو کسی کبھیو کبھیو آپ شے کبھیو کبھیو کیا ہے تو اب اس سے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ بچوں کو کھیلنا چاہیے اور ہر طرح سے مجھے بیوکوب یہ بنا سکتی ہیں یہ شیڈو پیارے بچوں اور یہ اس کے اتنا قریب ہے کہ وہ ایک بزدل بزدل ہے نا پیارے بچوں اور جسی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شرم کی بات یہ ہے کہ یہ سایہ مجھ سے چمٹتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے ہے نا پیارے بچوں تو کیا ہوتا ہے ایک صبح جب سورج طلوع ہونے سے پہلے تو میں نے کیا کیا اٹھ کر ہر مکھن کے پیالے پر چمکتی اوس کو پایا شبنم کو پایا لیکن میرے سست چھوٹا سایا ایک کمرہ ایک کمرہ بند کی طرح میرے پیچھے گھر میں رہتا ہے اور بستر میں سو رہا ہے تو ایک صبح صبح جب کیا ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے جب یہ اٹھتا ہے تو مکھن کے پیالے پر چمکتی شبنم جو ہے اس کو یہ دیکھتا ہے اور یہ جو میرا چھوٹا سا سست سایا جو ہوتا ہے یہ کمرے میں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے رہتا ہے اور بستر پر سو رہا ہے تو پیارے بچوں یہ اسی شیڑوں کے بارے میں تھا چونکہ یہاں پہ یہ سایا جو ہیں ہمیشہ اس کی ساتھ چلتا رہتا ہے چھوٹے بچے کے اب اس کو یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس کے اپنی تاثرات جو ہیں یہ بیان کرتا ہے تو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک باقی